بسم اللہ الرحمن الرحیم ردشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ کچھ تصابیر اور کچھ شیئر علامہ اقبال کے شیئر کیے جا رہے ہیں سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں مجھے بھی موصول ہیں دوستوں نے عباد میں شیئر کی ان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ علامہ اقبال کی بیشتر شاعری خوشال خان خطک کی شاعری کا ڈیریکٹ ترجمہ ہے اور ان اکنالیجڈ ہے اس طرح وہ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش شاید ہمارے دوست ہمارے عباد کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خدا نہ خانستہ کہیں پلیجرزم نہ کر دی اور میں ذاتی طور سے اس طرح کا انسان یا اس طرح کی مفتگو کو نہایت نامناسب سمجھتا ہوں علامہ اقبال کا ایک شیئر بڑا مشہور کوٹ کیا جاتا ہے اور وہ شیئر ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن اب ہم ایک امپورٹنٹ آسپیٹ اس کا اگنور کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال کی بال جبریل میں ایک نظم ہے جو بال جبریل کے صفحہ نمبر ایک سو اکسٹھ پر ہے کلیات میں وہ صفحہ نمبر چار سو پچاسی ہے اور اس نظم کا ٹائٹل اس کا انوان خوشال خان کی وسیعت اس کا ٹائٹل ہے خوشال خان کی وسیعت اور اس کے نیچے فٹ نوٹ دیا گیا اسٹیرک کے ذریعے خوشال خان خٹک پشتو زبان کا مشہور وطن دوست شاید تھا جس نے افغانستان کو مغنوں سے آزاد کرانے کے لیے سرحد کے افغانی قبائل کی ایک جمعیت قائم کی قبائل میں صرف افریدیوں نے آخر دن تک اس کا ساتھ دیا اس کی قریباً ایک سو نظموں کا انگریزی ترجمہ اٹھانہ سو باسٹھ میں لندن میں شائع ہوا تھا یہ علامہ اقبال اس کو کوٹ کرنی علامہ اقبال اپنی بالد بھی نے بحریف فرمائی اور نظم کا عنوان ہے خوشال خان کی وسیعت نظم کچھ اس طرح ہے قبائل ہم ملت کی بہدت میں گم قبائل ہم ملت کی بہدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن مغل سے کسی طرح کم تر نہیں کوہستان کا یہ بچہ ارجمن کہوں تجھ سے اے ہم نشین دل کی بات کہوں تجھ سے اے ہم نشین دل کی بات وہ متفن ہے خوشال خان کو پسند اڑا کر نلائے جہاں بعد کوہ مغل شاہ سواروں کی گرد سمن اب اس سے واضح ایک پیغام ہمیں ملتا ہے کہ علامہ اقبال نے خوشال خان خٹک کو کوٹ کیا ہے ان کی تحریر ان کی شاعری کو اپنے بہت خوبصورت برابر کی خوبصورتی دی ہے جس طرح فرچر جرارڈ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا عمر خیام کو اس کی کالٹی تھی میرے خیال ہے کہ یہ اس سے بھی ایک اعلی خوبصورت کالٹی خوبصورت میاد علامہ اقبال نے منٹین کیا ہے اس کے علامہ ہمیں دو تین بہت سارے شعر کوٹ کیے گئے ہیں جس طرح کہ دکا وہ لائک خوباز دے یا شاہین دے پدا سوچ دکلاف پسر پلاش ددے شیر ترجمہ دوی دا سی دوکڑے دا چھے نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانو یہ خوشحال خان خٹا کا شعر ہے اور علامہ اقبال نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اسی تصور کو تو اس طرح کی پرواز ہے دونوں کا ایسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور اس طرح کی بہت سارے شعر انہوں نے کوٹ کیے ہیں الفاظ و معنی میں تفابت نہیں لیکن ملا کی عظام اور مجاہد کی عظام اور اس طرح کی مختلف شعر علامہ اقبال کے لگتے ہیں بظاہر لگتے ہیں کہ وہ پوشحال خان خٹک سے متاثر ہیں یہ اس طرح کا ایک شعر ہے پوشحال خان خٹک کا اور علامہ اقبال کا شعر مشہور ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن اب ہم ایک بنیادی بات کرنا چاہیں گے اسی طرح بہت سارے شعر بہت سارے شعر آپ کو اس طرح محسوس ہوں گے کہ غالب کے بہت سارے شعر ہیں ایک ریسنٹی کتاب بھی آئی ہے سرحدی صاحب کی اس غالب اور اقبال کے حوالے سے اور اقبال اور خوشحال کے حوالے سے فتح ملک صاحب نے بھی تحریف سنایا ہے بہت سارے ہمارے جو اکابر ہیں جو علمی اکابر ہیں انہوں نے اس موجود پہ باقاعدہ کتاب تحریف میں اس میں ایک چیز غالب اور خوشحال میں وہ بہت سارے اشاعر اس طرح کے ہیں جیسے فر انسٹنس غالب کا جو مشہور شعر ہے درد منت کشے دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا خوشحال خان خٹک کا شعر ہے در منت دارو کمرم پکار میں نبی کا علاج لرہ میراشی مسیحہ ہوں اس کے علاوہ بہت سارے جو ایسٹ کے مشرق کے علمی دوچھانات تھے روبرٹین 1862 میں خوشحال خان خٹک کا ترجمہ کیا تھا اور مشرق کے جو شعری یا عدبی یا علمی موضوعات تھے اس کے اوپر ایک کلیکٹیو انفلونس تھا ایران کا پرشن لینگوج کا اور پھر پرشن لینگوج کے جو یہاں پہ اس ریجن میں سب سے ممتاز شاعر سمجھے جاتے ہیں وہ تھے مرزا عبدالقادر بے دل اب مرزا عبدالقادر بے دل نے اپنے بعد آنے والے تقریباً تمام شعرات کو مکمل طور پر متاثر کیا ہے وہ بے شک اردو کے شاعر ہوں بے شک وہ پشتو کے شاعر ہوں یا بے شک وہ دوسری ریجنل زبانوں کے شاعر ہوں وجہ اس کی ایک یہ بنتی ہے کہ مرزا بے دل نے زیادہ وقت جو ہے وہ نورت ویسٹ انڈیا میں گزارا ہے اور وہ حسنت دار میں رہے ہیں اور یہ بہت تاریخی شواہد ہاں دستیاب ہو سکتے ہیں کہ ان کی شاید خوشحال خان خٹک سے بھی ملاقع تھی اور غالب تو ان سے ظاہری بات ہے کہ غالب کو روحانی شاگرد سمجھے جا سکتا ہے غالب کہتا ہے کہ طرز بے دل میں ریختی کہنا اسداللہ خان قیامت یا طرز بے دل میں شیر کہنا اسداللہ خان قیامت ہے تو یہ پوسیبلیٹی بہت حد تک موجود ہو سکتی ہے کہ ایک شیری روایت سے دونوں متاثر تھے یا تینوں متاثر تھے اور علامہ اقبال نے خوشحال خان خٹک کو خرادی تحسین پیش کیا ہے اپنی ایک ریسرچ پیپر کے ذریعے سے خوشحال خان خٹک دو وارئر افغان پورٹ یہ اسلامی کلچر میں نائنٹین سیونٹین میں جو ہیدر آباد دکن سے نیکسین جنرل میں کرتا تھا اس میں یہ اس موجود کے ساتھ انہوں نے چھانا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نائنٹین تھرٹی ایٹ یا تھرٹی سیون میں علامہ اقبال کی ملاقات ہوتی ہے ایک خاتون سے جن کا نام ہے خدیجہ فیروز الدین خدیجہ فیروز الدین صاحبہ بنوں سے بلونگ کرتی تھی اور انہوں نے معاشرے کے اوپر شائرے کے اوپر لٹرچر کے اوپر بہت مطالعہ کیا تھا اور بہت زرہ تحریریں لکھی تھی اور پیپرز لکھتے ہیں علامہ اقبال نے خدیجہ فیروز الدین صاحبہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا پی ایس ڈی کا مکالہ تحریر کریں اور خدیجہ فیروز الدین نے جو کتاب لکھی وہ تاریخ پر نقش ہے وہ بہت امپورٹنٹ کام ہے ریسرچ بورک ہے جو خدیجہ فیروز الدین کی شائری اور شخصیت کے حوالے سے کبھی بھی پندر آن پر ہے بہت سارے کتابیں خدیجہ فیروز الدین کے بارے میں لکھی گئی ہیں لیکن یہ خدیجہ فیروز الدین جو علامہ اقبال کے حکم یا ہدایت کی مطابق نہ پی ایس ڈی کا مکالہ تحریر کرتی ہیں یہ امتہائی اہم ترین کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس طرح ایک بات کا ہمیں احساس کرنا چاہیے بلکہ خوشال خان خٹک کے چاہنے والوں کو علامہ اقبال کا مشکور ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال نے خوشال خان خٹک کو جس طرح روبرٹی نے یا اس کے لئے محاول نے یا اس کے علاوہ علف کیرو نے خوشال خان خٹک کو اہمیت دی انگریزی میں ان کی نظموں کے تبدیل میں کیے اور ان کے بارے میں لکھا اسی طرح علامہ اقبال نے روشن آس کیا نارڈ فویسٹ انڈیا کو ابدو سپیکنگ ورڈ کو اور علامہ اقبال کا تاثر اور ان کا سفیر آف انفلوئنس تو خود ہی دنیا تھا ایک آفاقی مقام دلانے میں خوشال خان خٹک کو علامہ اقبال نے اجاگر کیا اور ایک نئی علمی زندگی تھی میں یہ نہیں کہتا کہ خوشال خان خٹک کی علمی ریکگنشن ڈیپینڈنٹ ہے آن علامہ اقبال لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح خدیجہ فروض الدین کا رول ہے خوشال خان خٹک کو علمی دنیا میں متعارف کرانے کیلئے دوست محمد کامل صاحب کا ہے یہ بہت اور ہمارے تحریر کرنے والے لوگ ہیں مصنفین اقابض ہیں لیکن علامہ اقبال کا بھی بہت بڑا رول ہے خوشال خان خٹک کو نون پشتو سپیکنگ ایریاز میں متعارف کرانے کیا اسی طرح دونوں اقابر کے اختتامی اشاعات بھی ایسی ہی لگتے ہیں کہ بہت مماثرت لگتے ہیں خوشال خان خٹک نے شیر لکھے نبا زما غندبل ننگیالے راشی نبا زما غندبل جنگیالے راشی خٹک خپریدہ بدرست افغان کے خبر کا بل حسے فرہنگیالے راشی خبر کا بل زما غنکو فرہنگیالے راشی علامہ اقبال نے بھی اپنے آخری اشاعات جو کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی آخری اشاعات ہیں اور ان کے مزار پر بھی پہلی ہیں سرود رفتہ باز آیت کے نا آیت نسیمِ از حجاز آیت کے نا آیت سرامت روزگارِ این فقیرِ دگردانہِ راز آیت کے نا آیت شکریہ شکریہ